اسلام علیکم خادرین حضرات میں ہوں سرار احمد قسانہ خادرین حضرات آج کا دن جو ہے اور خاص طور پہ یہ جو پہلے جون کے آٹھ دس دن ہیں یہ تاریخ میں بہت امپورٹنس رکھتے ہیں خاص طور پہ سکھ مذہب کھہبانے سے آپ کو معلوم ہے کہ انیس سو چوراسی میں سکھوں کا جو بہت بڑا دربار صاحب کا جو گدوارہ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا اور وہ اندرہ گاندی نے کروایا تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ تو خیر سیونٹی ون سے شروع ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اندرہ گاندی نے کیسے الیکشن لوز کیا اور اس کی پھر جب کوورٹ پروسیڈنگز ہوئیں تو ان کے اوپر اس کو الیکشن کو نل ان وائڈ کیا گیا اس سے پھر ایک رییکشن شروع ہوا ان کا جب نل ان وائڈ امرجنسی کے بعد پھر سختیاں ہوئیں اس کے اندر ان سختیوں کے اندر بھی سکھ کمیونٹی جو تھی انہوں نے بہت بڑا ایک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا وہ بھی اندرہ گاندی کو یاد تھا اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو اندرہ لوز کر جاتی ہیں اس کے بعد جو نیسٹ الیکشن ہوتا ہے تو وہ پھر واپس آتی ہیں پھر جیت کے جب واپس آتی ہیں تو پھر وہ ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ سکھوں نے کس طرح سے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا تو وہ ہی اسی بیگرانڈ کو لے کے جب وہ آگے بڑھتی ہیں اور ان دی مین ٹائم سنت جنرل سنگھ بھنڑا والے جو ہیں ان کا بھی ہم رائز دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اوپر اٹھ رہے ہیں اور وہ بھی تقریروں کے ذریعے اور اپنے پوری جو ان کی باچی تھا اس کے ذریعے لوگوں کو سکھوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا اصل کونسپٹ کیا ہے سکھی کا تو وہ جو تھا اس کے بیگرانڈ میں یہ سارا سلسلہ ہوا اس کا ذرا تجزیہ کریں گے اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پورٹیننٹ پینل موجود ہوگا اور جس طرح سے یہ ایک گھاؤ لگایا گیا سکھ قوم کے اوپر سکھ مذہب کے اوپر اس کا تجزیہ کریں گے کہ یہ ابھی بھی کتنا تازہ ہے اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑا کوئسٹن یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا اور کیا ہم اس کو اب روک سکتے ہیں تاکہ یہ پھر دوبارہ نہ ہو تو اس کا ذرا تجزیہ کریں گے اور ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں کرپال سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی امریکہ سے یہ امریکن سکھ کونسل جو ہیں اس کے بھی بورڈ ممبر رہے ہیں اور بڑے ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جسبیر بھولر صاحبہ جسبیر جی تینکیو ویری مچ جی اور پھر ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جی کونیت سنگھ صاحب یہ بھی امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ سکھ کمیونٹی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں اور کونیت سب جو ہیں یہ چیف ریسورس اینڈ ایڈوکیسی آفیسر بھی ہیں امریکن سکھ کونسل کے تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج ہم نے بات کرنی ہے لیکن اب ہم بات کریں گے پنجابی میں جڑی ساڑھی ساریں زبانیں اور بڑی مٹھی زبانیں ایدنا گال کریں گے تو سٹارٹ کرپال پا جی توسی دسو سب تو پہلے سب تو سارے نوستیت سری ہے کال جی اور سب نویلکم کرپال پا جی اچھا ایک تے ایوے کہ توسی میوٹ کر لینا جڑا بندہ گال کر رہے ہوگا اس طلابہ سارے لوگ میں بھی انکلوٹ میوٹ کر لانگے اور پھر او دی گال سنانگے کرپال پا جی اے دسو کے اکنہ وڈا زخم سی جڑا لگا انیس سو چوراسی وچ اور دربار سنگ دربار صاحب دے جڑا اٹیک ہویا ہے انہیں انہیں پوری سکھ قوم نو ہلا کے راکتا پوری دنیا دے چاہے انہوں تسی کس طرح یاد کر رہے ہو جی آج ہنجی بیر جی اے اے تا اے دی ڈیپس تا کوئی میرے نہیں کر ساکتے اسی کہ انہیں ڈھونگایا پر اے ہے گا کہ انہیں ڈھونگایا کہ اے سجھے کی تے پارہون وڑا زخم نہیں ہے گا تے جی انہوں دیکھئے تے حالے تھے جڑی پارٹی نے اے زخم کیتا انہیں انہوں حالے پارنے شروع بھی نہیں کیتا اب سوش دی گال جڑی ہے دے وچے اے ہے تے دیکھو سارے کوشش تا ہندی یا کہ کس طرح زخم پار جانتے گلہ نورمل ہو جانتے سارے سارے پاس سکھ شانتی ہو جوے پر اے لگ دا نہیں جیس طرح دا ایٹیجوڈ اسی ہے اس ویلے دی گورنمنٹ تو دیکھ رہے ہیں جب پریویس گورنمنٹ تو دیکھ رہے ہیں جی ڈی گورنمنٹ ڈی گورنمنٹ نے کال لیا سی انہوں تو تا ایکسپیکٹے کی کارسر سے جیسی دیکھتے ہیں کہ آہ باچ جتھے کوئی جا کے مارڈی مٹھی اگل باد بند بھی ہویا ہو دے وچ بھی سو دا ہیریہ پھریاں ہی ہویاں تے جیڑے جن نے مسئلے سی جے دے کر کے یہ سارے بیلڈ ہویاں پھریاں دیکھے تو حال دی کڑی او دا دے او دا ہی کھڑے ہیں تی او دا جیڑا روٹ کاؤز ہے ویر ہو ہویا کہ کٹو کا میری ایویویشن دے بیچ کہ 1947 تو بااد ایو نائنٹین فورٹی سیون تو پہلے ڈی بھی جای گال کریے تس سکھان دوں اے جیڑا ڈیویجن آڈا کام سی اے دے بیچ بھی ہرا فیری سی تے ہونہ ڈیویجن ہون تو بااد بھی جو ہویاں ڈیویجن تے بھی جی ساری پروگریس ہویاں چیز دے بیچ وہ دے بیچ ہمیشہ ہی ہیرا فیریا ہی ہویاں تے کٹے بھی اے آنسٹلی سینٹرل گورنمنٹ والوں انڈیا دے والوں صاف طورتے ہوتے جیڑا اکی سے کسی خواب نیترال نگوشیشیس نہیں کیتی گئی تا خالدی کڑی بھی سیکھ جڑے اے سران چڑا کیسا دے پہ انہیں ڈیویجن مہاں ڈیویجن سلوک سانیو یہ لگ دائیا دیکھو جو پیسیج آف ٹائم کوئی کہانی فیٹ ہو جو ہے پر خالت آئی جو جسبیر پہن جی تو سی طرح دسنا کہ جسنا انہوں نے کیا کہ زخم پریا نہیں اور نائی پرندی کسی نے کوشش کی تھی دیکھو پر کس طرح سے ایک خاص اوڑتے اگر دیکھا جائے کوئی بھی گورنمنٹ جڑی ہے وہ اپنی لوگان دیتے اگر چڑ جائے اور صرف اینی ہے کہ گولیاں ماری ہیں ٹینک لائے کے اندر گئے نے توپا لائے کے اندر گئے نے یعنی ایک کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اور تسی جا کے لوگانوں کچل کے رکھ دیتا ہے ایک عجیب جی سیچوشن ہے جو میں یقین کرو جو میں پڑھنا وہاں یا بارے سننا وہاں یا کس اگر نال گال کرنا وہاں رنگٹے کھڑے ہو جان دینے جنہوں نے امیجن کیتا ہے آپریشن میں سوئی نا کہ انسانیت گرے ہوئے لوگ جنہوں نے ایمیجن کیتا ہے آج تسی انہوں کس طرح سوچ رہے ہو کس طرح ہی انہوں پرواز سکنے ہیں یا کوئی کوشش جنہوں نے کیا ہے کہ کوشش بھی نہیں کیتی پھر where do we stand today unmute کر لینا اپنے آپ ہنجیو جڑی وارتہ ہے گئے دیکھو جڑی بھی غلبات چل رہی ہے وہ سیم ہی رہے گی کیونکہ جس سکھ چوندے نے کہ انہوں نے انساف ملے پر کاتل تو کدھی انساف نہیں ملدا تے کاتل تو انساف منگن والا بھی میں نو لگ دیا کوئی جیادہ سیانہ نہیں ہوندہ سکھاں دے ہوتے جڑے وار 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 تشدد ہوندے آئے ہیں سل تاریتوں لے کے اس پہل نہ دوں اور اس تو بعد بھی جو کو جسی ہون آج دے پارت بچ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی جائز منگ جڑی ہے گی ہے یا کوئی بھی جائز جیڑا سڑھا انہ دے سامنے سرکاران دے سامنے کوئی بھی سڑھ دی منگ رہی ہے ملو پانی دی منگ سی گی جان کے اوپڑائی دی منگ سی جان کے اوپڑائی دی منگ سی جان کے اوپڑی دی منگ سی او کدھے بھی مننی نہیں گئی کیونکہ ہمیشہ ہوتھوں دے لیڈرانو ہمیشہ خوف رہنتا ہے انہوں نے پتا ہے کہ جے سکھ اوٹھے بہت مضبوط ہو گئے ہرپکھوں کیونکہ دوڑیاں بھی آگے رل جانا ہنچڑے دوڑے جنہوں نے شودر شودر کہنے دے سانوں نے اوٹھے دا سوشل سسٹم سمجھنا پہے گا پارت دا جڑا سوشل سسٹم ہے اوہ ہے گیا کہ جاتی واد بہت زیادہ ہے جاتیاں چھوڑیاں ہو رہا ہے اوٹھے برامان ہے پھر کھتری ہے پھر شودر ہے سانوں نے اوٹھے شودر بنیا جاندہ ہے انکلوڈنگ گویمن سو اینیویز یہ جڑی بنیاد ہے اس تاری پرابلم دی وہ ہے گیاں اونچ نیچ وہ ہے گیاں پاڑا جڑا بچکا آرہ ہے جڑا بندہ اوپر بیٹھ ہے جیدے ہاتھ دے بچ ستتا ہے یا نولیج ہے یا کوئی پاور کیونکہ نولیجیبل جڑی نولیجیس پاور جڑی نولیج ہوندی ہے طاقت بھی اس سے دے کوئی آجاندی ہے جنہ نو پڑھن دا تے جیون دا تے چنگی طرح کھان پیند دا کوئی حق نہیں ہے وہ کدے بھی نیرگے بات ساندے سو اسے طرح پنجاب دا خطہ کیونکہ بے شکو ادھا ہون جڑا ہے گیا ہے پچھمی پنجاب جڑا ادھر ہے پوروی ادھر ہے پنجاب بھی بیسکلی بڑیات آئیں گیا سکا کیونکہ اینا حاکمہ نو پتا سی بھی پنجابی آنے سانو راج نہیں کرن دے میں پیچھے کیوں جا رہی ہیں کہ اینا تتھا تو کوئی بھی نہیں منکر ہو سکتا بے شکو پاکستان چھوڑ یا ہو ادھر لے پاس پارت بھی چھوڑ لیکن پنجاب ایک ایسا خطہ سی گا اور ایسا دیش تھی جی دا ایک دنیا دے وچ مقام سی چالیس سالنا دے وچی پڑھائی دا مقام سی ہوتے اسی نہیں پچاسی پرسنٹ تو بھی زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہوگے سنچالیا سالنا دے وچ سازان دے وچ کبیتہ دے وچ ہنران دے وچ سب تو اگے نے اور فوج اور جنگی طاقت جیڑیا او تے میں نو لگ دا ہے کہ نمبر ون نمبر ٹو گورے بھی ہن مندے نے جیک آرمی ساڑے گول سک ریجمنٹس نہ ہون دیا تو کدیب نہیں سی جت سکدے جیڑیاں جتے انہاں نے جتا پرابت کی سو اتھو سی اگے آئیے سو اے چیزیں جیڑیاں حکمران سی گے اس سمیدے اے جڑی تکڑی سی گاندی نیرو پٹیل دی انہاں پتا سی گا تے انہاں اوہ دو ہی پتا سی کیونکہ انہاں نے سانو اوہ دو ہی ایک در جدوں اکدم کہنے دنے جی ازاد ہویا پارت کوئی ازاد نہیں ہویا کچھ ازادی کچھ نہیں سی وہ صرف پنجاب دی ونڈ سی گی جدو ونڈیاں گیا تے انہاں نے سانو فتوے اس سے بھلے لہ دیتے سے یہ بھی جرائیم پیشہ قوم ہے یہ کرمینل سے گیا ہے جرائیم پیشہ قوم ہے یہ کرائیم کر دے لیں کوئی پڑے لکھے مطلب نندنا جدو تسی کسے اپنے تکڑے ویاری نو مارنا ہوندہ ہے تے انہوں تسی پہلا بدنام کر دے ہو جتنا سانو بدنام کرتا گیا پہلا دربار تے اٹیک کرن تو پہلا کیونکہ دنیا جڑی ہوندھی ہے آم اوپے اٹچال ہوندھی ادھروں سنی ادھروں سنی سنی سنائیاں گلنا من لیاں تے انہوں من لیندے نے اتنا پھر انہاں نے سانو بدنام کرتا جدو اسی پانیاں دے حق منگے جدو اسی کیا کہ انڈیا ایز یونین اینڈ ایف فیڈرال تانچہ ہے گیا ہے اتھے سرکارہ جڑیاں سوبیاں دیا نے انہاں نو ود حق ہونے چاہیے دے ہیں انہاں گلنا تو سارے دیش میں جدو انڈرہ گندی نے لا دیتی سی ایمرجنسی سکھا نے اوڈی مخالفت کیتی سی بے شک تھوڑے سی کے این اسی ہٹے اتھو پھر انہاں نے کیا ساڑے پانی تو لٹے ساڑیاں زمین کیونکہ سیلنگ لا دیتی خام کھا چی جنہاں دی سو کلہ زمین ہے کیا سو کلہ نہیں رہ سکتے او تا ستارے انہاں گی بھی نیلسنگ پنڈرہ والے سن او تے ایک مخی سن پرچارک سن بہت سچی سچی رو سی جانباز رو سی گی جدو اکالیاں نے مورچہ لائیا ہویا سی تے انہاں نے سپورٹ کیتی سی بس انہاں نے مورچہ نہیں سلایا لیکن انہاں دیتے انہاں نے جان لے وا حملے کیتے سن ایک حریانی دے وچ تو بچ گئے دوچہ پھر جڑی میتا جنہوں تک سال کے اندے نے جتھے جتھا پندرہ ہے گا سی او دے اتھے جا کے حملہ کیتا سی او دوں میں جڑے ہے گی سن جنرل سنگ جی بچ گی سن پھر انہاں نے سرانچ رہنہ آکے شروع کیتا پھر انہاں نے سرانچ بھی نہیں سرانگ دنے پھر انہاں نے بابا دکھشیر سنگھ والا کمرہ ہے گا کال تکھر ساپ دے پیچھے او تھی انہاں دی او سارا کم کیتا کیونکہ جی او نہ ہندہ تے نمی اویکنن کدی ہندی نہ نہیں ہندی بلکو ٹھیک اچھا دے تے مزید گال کر لینے اور خاص طور تے کبنی جی تو اڈے کل تمہیں پوچھنا میں کہ جس طرح دیکھو اے زخم لگا سی اے گھاؤ لگا سی او دے پہن جی نے کالیاں دا بھی ذکر کیتا ویروہ دی پارٹیاں دے ویچ او دا ذکر کیتا اسی دیکھو جیڑا ٹریگر ہویا او دے سا نو تفصیل ہی جائیے تو پتا چل دا ہے کہ کس طرح بس تے لوگ جا رہے سن تے چھے ہندوانو تھلا کے جی ٹی روڈ توں بس منہ در کر کے لنک روڈ تے لیا کے جا کے چھے ہندوانو مار کے وہ ایک سلسلہ شروع کرتی تے دور تو ان پتا ہے کہ جنسیاں جو جے کام کرواندیوں دیانے وہ دے جسی دیکھیا کہ پھر پروپیگینڈا بھی ایک سلسلہ شروع ہویا ایک سیکلوجیکل وارفیر جڑی ہے وہ دے میڈیا دا رول بہت بڑا سی اور خاص طورتے ایک ایسپیک جڑا لوگ شاید نہیں جان دے اور کٹ جان دے نے وہ ایسی کہ وہ دے کیجی بی دا رول کنہ بڑا سی اے ہو جنیے ساری چیزیں جنیے ہی دہنے ہیں کہ رائٹرز انہوں تیسی خرید لیا تیسی میڈیا اے اے ساری چیزیں جیسے تیسی دیہ دے ہو تیسی مطلب اے آج سنتی سال گزرن تو بعد تو اڈا کی خیال ہے کہ کوئی چینج نہیں آئی آج بھی ایسی ہوتے ہی کھڑے ہوئے ہیں آج بھی ایسی ہوتے ہی آج بھی دیکھو نا ایس وی سپیک فارمرز پروٹیس سے آلی بھی چال رہے ہیں اگرچہ انہوں اس رنگ کبریج نہیں مل رہی لیکن فارمرز پروٹیس سے آلی بھی چال رہے ہیں تیسی مطلب ہے کہ سنتی سال ہمیں ضائع ہو گئے ہیں کوئی ایسی گین نہیں کیتا کسی اچھے پاس نہیں کیا اے بڑی ڈنگی گال جے سو کچھ ہاتھ تک توڑی گال بلکل درست ہے کہ سنتی سال آج کوئی چینج آیا کے نہیں آیا کہ سکھ اتھے اس سے مقام تے کھلوتے ہوئے ہیں کچھ ہاتھ تک سچ جے کیونکہ اکتے جڑی واردات کیتی ہے حکومت نے ہوتے انہاں نے جدہ تسیب میں ذکر کر رہے ہو بہت وقت وقت پکھا تو کیتی ہے انہاں نے پانی تو کیتی شروع انہاں نے پھر انہاں نے جڑی گرین ریولیوشن دا زیر کو لیا ایک طرح اندہ ہائی یلڈنگ ورائیٹیز لیا آکے اور دن آر کیمیکلز پاپ آکے اکسر تے اتھوں دی جڑی سنگت ہے جڑی رائشکار دے نے پنجاب دے بیچ انہاں کوئی سادن ہے اگریکلچر دارہ اگریکلچر دارہ نائنٹی پرسن جڑی اگریکلچر اکانومی ہے انہاں تسی یہ پانی کٹائی جو تے اتھوں کیمیکلز پائی جو ایوینچولی وی پچیس سالہ بات وہ واپس تونہو آکے سپروارنگو تونہو ڈنگ مارنے مارنے اس چیجنے وہ چیجنے وہ چیجنے وہ کھو کے سینٹر جلے گئے نالو نالو نا نے ایک ایدہ انہو ٹارگٹ کیتا سکھانو کہ یہ سافٹ ٹارگٹ ہے نالے انہو بلیم تلایا پاکستان وال کہ پاکستان تو جی ڈرگز آجندے نے دوسری ہوای جا چڑھے چڑھے جو کشمیر تو لے کے گجرات تک الیکٹریفائیڈ فینس رات نو دس دی ہے میلوں سو دو سو میل تو تو دس دی ہے ان جو سو گازدی لیکٹریفائیڈ فینس تو کڑھے ڈرگز تاپ رہنے نا نا it doesn't make sense سو ڈرگز جڑھے نے پنجاب تو سینٹر تے پنجاب ملی پوگا تو آپ سپلائی کار کر کے اندروں کا آن کیتا جا رہے ہیں نوجوانی نو اچھا نالی جاوبز ہے نی اندسٹری کو الگ نہیں رہی تے انہا نے حکومت نے تے بائی دے وے چیف منسٹر یہاں کوئی تکڑا بھی جڑا پنجاب دا ہے او حکومت سینٹر دی حکومت دے سلامی دے بغیر او بند نہیں ساگ دا چلا نہیں ساگ دا نہیں تے تسی نوٹ کیتا ہو نا پچھلے پنجاب پچھا ستر سالان دے وچ سب تو جاہدہ پریزیڈنچل رول پنجاب چھویا جدھو بھی حکومت جیڑی انہوں اکھ دکھا کے ویکھیے سینٹر نو حکومت بدلی گئی گورنرز بھی اولاندہ پریزیڈنچل رول لے آندہ آتھے اے ایڈا کام ہے جدھو بلکل تسی پورے حکومت نو بھی پٹھا بٹھا آتا لوکل جیڑی پنجاب دی حکومت ہے تے لوکا نو تسی بلکل ملائم بڑا آتا کیونکہ نوچے دم نہ روے کیونکہ سپیرٹ تسی توڑتی نہ دی یا ایک کوشش جروع جاری ہے سپیرٹ توڑن دی تے سپیرٹ توڑن دے کئی طریقے ہوندے تے وہ کردے کردے ہون تک آج جدھو اس کے ساندھا مورچہ شروع ہویا ہون تک تے ہی لگ دا سی کہ بھی بلکل ملیہ میٹ کرتا تے بھی سکھانو انہوں نے انہوں نے اکتراندہ سمول اکتراندہ جڑی انہوں نے کوشش ہے گی ہے پڑھائی واللوں ہی ہیں کتابہ واللوں ہی ہیں بہت پکھا کا کتا جا رہا ہے یہ جڑی ہے گی ہے ایک بہت بڑا فیدہ ہویا کہ جڑی سوشل میڈیا دے دناڑ جڑی نوجوان جڑی کہلو ہون دو جی تی جی پیڑی 84 تو باز شروع ہو رہی ہے وہ ہون سوشل میڈیا تھا نہیں وہ سیوی ہو رہے ہیں وہ تو ورلڈ دی انفرمیشن جڑی ہون دی فنگر ٹپس دے گی ہے تی کافی حد تک چاہے وہ وہ نہ دے سیرتے کیس ہون یا نہ ہون وہ ایک ہور سیپرڈ ٹاپک ہے بٹ دماغی طور تے وہ کافی حد تک مطب دے ہیو گوٹ انفرمیشن اپنی فنگر ٹپس دے ہوتے وہ دنال جڑی سیوی نس آگی ہے وہ ڈبل چیک کر ساگ دے وہ اسے کر کے وہ تو دی حکومت جڑی ہے واتس ایپ فیس بک پابندی لارے نے کہ لوگوں تو پتا لگا ساچ دا فٹا فٹ تی ساچ دا روکن دی کوشش کار رہے نے پر آج جڑی مہم شروع ہوئی ہے کسانہ نے جدو کہنے نا نکت ہوتے پانی چلے گیا تی اے پھر جدو اے ہون پیپلز مومنٹ جڑی شروع ہوئی ہے اے کسے لیڈرشپ انہوں اپنا توفاری لحصہ دیکھے اسی اکام شروع کیتا ہاں کس کسان لیڈرش سے آنے جرور نے جنہ نے اے اگوں شروع کیتا ہے بٹ بائے لاج اے تھلیو پیپلز مومنٹ رائز کیتی ہے کیونکہ لوگ کی انہیں دخی نے انہیں دخی ہوں تو باوجود تسی بکھو جڑی انہیں پیس فل مومنٹ جڑی شروع کیتی گئی ہے ناڑو ناڑو مومنٹ باہر لے بندے نے نان سکھ بندے چاہے پنجاب چلے چاہے باہر نے انہوں ایکشل سکھی کتنا کتنا ریالیٹی ہو دیکھی ہے ان آپریشن جنہا کہنے ہیں سکھی ان آپریشن بھی انہیں دیلی لائیز کتنا لوگ کی وچر دینے آپ اپسے وچ وہ انہوں دس رہے ہیں ابھی لنگر کھونڈ ہیں انہیں کسی دا کوئی جات نہیں پوچھ رہے کسی دا مذہب نہیں پوچھ رہے کوئی سوال ہی اٹھایا جا رہے ہیں کہ انہیں جی آئی نا آؤ سانجی والتہ دیسی گال کر رہے ہیں اے جڑی پہلی اچھا میں ذرا تھوڑا پوچھ لوں ہاں کیونکہ فارمرز پروٹیسٹر سی گال کرنگے لیکن آج چونکہ چار جون ہے اور چار جون او دن سی جس دن تیاری تقریباً مکمل ہوگی سی سی آر پی کو نوں کنٹرول لے کے فوج نے سنبھال لے ہویا سی اور چار جون نوں پہلی دفعہ گولی چلی سی فوج کو لوں اور فوج نے گولی چلائی اور اس وقت پھر چار اور پائن دی رات نوں اگو معاملہ دوسرے شروع ہو گئے تو بارہ بیہار بیٹیلین نے سارا سلسلہ شروع کیتا اور جنرل برار جڑے انہوں نے اپریشن لیڈ کیتا اور خاص طورت اسی دیکھا ہے کہ انہوں نے جڑے ٹارگٹ سی اکال تک سی اور انہوں نے بھی پتا سی کہ بڑا مشکل ہو جائے گا او دیتے اٹیک کرنا اور انہوں نے اچیو کرنا کیونکہ ساری راجڑی سی اپریشن دی تیاری کر دے رہے ہو اور انہوں دی تیاری ہیں تو تو انہوں نے بتا ہے ٹینکا شینکا دنال بھی گئے ہوئے کنیسٹر گیس جڑی بین ہے کیمیکل ویپنز یوز کر کے عام لوگان دے ہوتے ہیں تو ہی دیکھو کہ انہوں نے تباہی پھیری ہوتے لیکن میرا قویسٹن کرپال پا جی ہے کہ انہ کوئی ہوندے باوجود اور انہیں ایک بہت میں سمجھ نا کہ ایک ہسٹورک جنہوں کیا سکتا ہے میسیکر وہ ہوندے باوجود آج تک کسی دیکھیا ہے کہ کوئی عوضے تے کوئی ذمہ داری ایسرہ نہیں پتا لگ دی کہ کنے آرڈر کیتا سی کیونکہ مختلط وقت گلن کر دے نہیں کہ نہیں جی نہیں پرائیم میریسٹر نے تے آرڈر ہی نہیں کیتا بلکہ کپورتلا دے ایک ریزیڈنٹ جڑے نے فارمر بینک آفیسر سن اور بلدیف سنگ جی انہوں نے تے جا کے پوچھیا پرائیم میریسٹر آفیس کنے کہ یہ آرڈر کینے کیتا سی تے انہوں آلی تا کوئی جواب کسی انہوں ہی نہیں پتا کہ آرڈر ایکچولی کینے کیتا سی تے آج جیسی جسے تے گال کر رہی ہیں میرا قویسٹن صرف ہے بے کہ کیا سکھان دے ینگ جنریشن جڑی ہے انہوں اے ساری چیزان دے پتا ہے کیا انہوں نے یاد ہے کہ کی ہوئے ہے اور کس طرح ہوئے ہے تاکہ ہو دے تو وہ لن کرن اور اپنی جڑی سکھی پورا کونسپٹ ہے ہو دے جنہوں انوالو کر دیا ہویا اگے بات سکن مجی بیری جڑی جڑا جیسے تے ہیں گایا پہ پہ کیے نوہ آرڈر کیتا سی یہ دے بارے تا میرا خیال ہونا نہیں کسے دے دوائز ڈاؤٹ ہونی چاہی دی کہ کہ اندرہ دے کونوں آیا تے جیڑی ہون فارسی تے ماری موٹی جیٹے لہا گیا تو یہ اس کر کے تا ہوسا دیا کہ کئی بری ہنڈر پرسنٹ لوگ کاندھے بیچے تینکنگ نہیں ہوں دی پر یہ تُس ہی دیکھو کہ جنہی بھی ایویڈنس ایس ویلے نکل رہی ہیا اس آفیس دے بیچوں وہ تو بات بلکو ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ اندرہ گاندھی نے کیتا وہ کٹے کٹے بندہیں نے اڈوائز دے ہوتے کیتا وہ ڈیبیٹے بل ہو ساتھ ہے پر کہے نو انہوں کی کیا تا کی نہیں کیا پر جتے تھے یہ سٹن ہے تا ہونے ایس ویلے جڑا ینگر جنیشن پنجاب دے ویدیا ایک کلی میں لٹ وی گو لل بیک حال دی کڑی جیڑی فیلنگ ہے نا سکھا نو حال دی جیڑی اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ ڈوٹ دی نگانہ دیکھ دیا وہ دیکھ دیا کہ پتا نہیں ایکشلی جی تسی مونٹ دے دیکھو ایون ڈیورنگ جیسے لے اے وار آف انڈیپینڈنس چاہ رہی سی اس ویلے پنجاب نو ہی شکتی نگرہ سارے دیکھتے سکے کہ اے تھوڑے جا لڑاکیں بندیات ہیں انہیں نے پتا نہیں کی کرنا ہے اور جیڑی یہ ڈیویزن ایون جیڑا اپنا پاکستان تا پنجاب دے ویچ بھی ہوئی ہے انہوں بھی جی تسی بیک جرہ اس کانٹیکس دے دیکھو گے تو اسی دیکھو گے کہ انہیں دیکھے پہ یہ لڑاکیاں دو کم ہیں یہ نا نوہ آپ سے بیچے لڑا کے تا اپنا کام کر لاؤ وہ تا لڑا دیتے لڑا کے انہوں دیڑا ایریہ سی نا انہوں ڈسٹروائی کر دیتا ادھا اوہدر کر دیتا ادھا اوہدر کر دیتا جن یہ چیزیں ان یہ سینچریز تو اتھے اسٹیبلش ہو گیا سو سارے تیسنیس ہو گئی ہیں اچھا وہ تو بات جیڑی جیڑی ایسوالی پروسس چال رہی ہے وہ یہ چال رہی ہے کہ وہ جیڑے انہوں دی اندر لی انٹینٹ ماری ہے انٹینٹ ہونا نوہ اندروں ادھا نی فیلنگ لگ دیا کہ وہ سکھا نو پسند نہیں کر دے اور انہوں یوز بھی کرنا چاہ دے ایٹ دے سیم ٹائم انہوں سٹراؤنگ بھی نہیں ہون دینا چاہ دے یہ ہے کہ گل ہونا نوہ ہمیشہ ڈاؤٹے رہن دیا یہ خادشہ رہن دا ہے یہ سٹراؤنگ ہوئے پتہ نہیں کی کرنگے ایسے کر کے تیسے دیکھنگے کہ انہوں نے پنجاب نو پنجاب وارٹرز نو پنجاب دی جیڑی لینڈ ڈسٹروئے کرن دا جدہ کونیت رونا نکال کیتی ہے اوہو یہ ساری چیزیں اوہ دے ویچ فال کر دیا انہوں نے یہ جیڑی سکیم پہ تھلے تیسے دے وارٹرز دی جیڑی اور پرولم پہ شاییا جنیاں پہلا لینگویج پرولم سکی سارے انڈیا دے ویچ سارے لینگوی جیڑی ریکنیز ہوئی ہیں سوائے پنجاب بھی دا آج تہاہی پنجاب بھی ریکنیز لینگویج نہیں کیا کیا پنجاب انڈیا دے ویچ سو اوہو ہے گا بھی انہوں نے سامحوش کہ اندے بھی پنجابی کے سرے خاتم ہوئی تا بھدیا ہوئی تے اوہو دو بات جڑی پنجاب دیوں سٹرینگ سہ گیا ہیں انہیں دے ایگری کلچر انہیں دے باقی لینڈ ساری چیز انہیں نے اے تھو کیمیکل انسرشن انٹو دے لینڈ انہیں نے وہ دا جڑے سارے سارے کام ہالی ہالی خاتم کر کے تج دوسری کالے کے دے پانی دے دوائیڈ کر کے نا جی کہ پانی جڑے پنجاب دہ جڑے سکتے زمینی ریسورس وہ بھی کوشیریہ دے بہت چہ لاتا پہ پاپ اٹھ کری جاؤتے اوہ تو باز لیاں دی تاندی فاصل اوہ لیاں دے نال کی ہویا کہ پنجاب جیڑا پانی ہے گا نا اوہ سارے سارے خاتم جے ہو جاندہ ہے اوہ لینڈ جڑی ہے ہمیشہ لی بیرن ہو جو پہلا تھا کیمیکل زون میں ربو کارنکیچر لگنا ہے اوہ تھے نا تک اوہ تھے چائزہ بندہ کوئی پڑیو سو سکے اے بڑی وڈی بڑی دنگی پلائن ہے جہنو اسی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب وارٹرز دی گل ہے گیا اوہ اوہ ایتھے جڑا سننا پانی ہے اوہ ریتی ہے دے جا کے انہوں آب آدکان دکوش کیتی جا رہے ہیں تا ایتھے جڑا ہے اے زمین دا جہ رہا سارا پانی بار پکڑے مین صرف یہ مریض ہے تو انہوں گل دستہیں گے کہ میں یہ پانی بندہ دیکھیا پانی جیڑا زمینی پانی ہے نا جی یہ بندہ جگہ بندہ پر یہ دیکھنا ہوگے نا تا میں اڈوائز کروں گا جہن بھی دیکھنا ہے وہ کسے کیو دے بچے جا کے دیکھنا ہے کیو دے بچے میں امریکہ میں کیو گیا تو وہ تھے میں دیکھا کہ پانی بندہ کس طرح بیر جی ایک ایک طب کا ہو کے دیکھ دا تارا نہیں پہن دیا سمیشن پانی دی اور جیسے لیے خاتم ہو جاندہ پنجاب ڈیسٹوائے ہو جو گا تے اے 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 ساری سکیم تا ہے کہ اے پہ دا جڑا میجر سورس آف انکم ہے گا جڑا سروائیول ہے گا اچھے پہنجی جسوی جی تسی طرح مندس نا کہ ان جتے ہی پہنچے ہوئے ہیں اے دے کوئی لیسنز اگر لرن کرنے ہوں اوکی نے کہ سانوکی ہوں اوہ دے کچھ سکھیا سی سکھا نے اے دے کمیونٹی کچھ سکھیا یا گورنمنٹ نے انڈیا دے لوکاں نے کچھ سکھیا اے دے تو دیکھو یہ ہے گا ملین ڈالر قویسٹن اے دے کہ جڑا بھی جس اسٹ نو پوچھ دے اے دا روپ ہو جاندہ ہے پتھر پوچھتے پتھر ہی ہوں دے پتھر آنے دے کچھ نہیں سکھنا ہوں دا ہوں اسی سارے توحید دے گلام ہوں اسی اکے دے بچ وشواس کر دے ہیں اے کونک آرتوں ساڑا مذہب شروع ہوں دے تے اے کونک اے کے وچی مسلم بھی مشواس کر دے نہیں ٹھیک ہے نا ہون علامہ اقبال نے بھی تائیں لکھیا سی لو پھر اٹھی صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مردے کامل نے جگایا خواب سے اب خواب سے کوئی جاگنا چاہے گا تو جگائیں گے نا ایک طریقہ ہوں دے ہے کہ بندہ ستا ہے انہوں دوسری جگا لگے پر ایک نے کیس وٹی ہوں دی ہے پنجابی چکے تھے کیس وٹنا بلکو بلکو کیس وٹی ہے نو تسی کوش نا جاگ دے نو کی جگہ سکتے ہو تسی نا نا تے او گال ہے کہ جڑے جاگے ہوئے نہیں جاگے ہوئے نہیں میں تھا نو صرف اپنی اگزامپل پرسنل علاقے دست دی ہیں کہ میں او دیش چھڑیا کیوں سے کوئی اپنا خطہ یا اپنا جڑا علاقہ یا اپنے لوکا نو چھڑنا نہیں چاندہ اسی ہوتھے ہی رہنا چاندہ ہے جتے ہی وڈے ہوئے ہونے ہیں اور وہ بھی پنجاب پنجاب دے ساتھی جان ہے پر چھڑیا کیوں چھڑیا ہے اس لئے کہ جو کرنا چاندہ ہوتھے کرنی نہیں دینا کسے نے بولنی دینا پڑنی دینا سمجھانی دینا اوٹھے پیر پیر تے موت ہے تو اٹھے سامنے اور اینی کے صدی آئے گی فساد دیتے جاؤ گے سو کینٹ دا مطلب ہے کہ اسی اس فضا دے بھی چیتے امریکہ دے بھی چاہ کے بہت کچھ سکھیا بہت کچھ بڑے آوی جی انہی سارے بہت پہنجی لیمی پلے دیولز ایڈوکیٹ انہوں نے الگال کری نا تو وہ کہندے نہیں دیکھو جی اسی سکھانو سب کچھ دیتا گیانی زیال سنگھ نو صدر بنایا اسی فوج دے بھی چیف بنایا اسی جرنیل بنایا سب کچھ بنایا فوج دے بھی جگہ دیتی اسی نوے ادھار تو دیادہ پتہ نہیں کنے سکھانو سی فوجیج رکھیے وہ کہندے نے سی انہوں نے انہوں نے انکورپریٹ کن دی کے اسی سسٹم دے چھو وہ نہیں آن دے ان کی کریے وہ ہے کہندے میں آج نی ایک زیامپل دینا ایک چھوٹی جی ایک زیامپل ہے آج وہ تھے رامناتھ کوویند ہے پریزیڈنٹ ہاں جی ادھا نہ آئے گا رامناتھ کوویند کوویند کی ایک شودر ہے انہ نے دلیتانو کیا کہ دیکھو بندہ تو ڈب بٹھایا ہے وہ بندہ وہ تھے مندرہ چھے ایز اپ پریزیڈنٹ جاوے تھے پوڑیاں چھنوندہ ہے اندر وڑندا انہوں حکم نہیں ہے وہ وڑی نہیں سکتا سو جی ڈی اوقات اے ہے او زیل سنگھ ہووے یا کوئی ہووے او دی کی اوقات ہے او ایک سٹیمپ ہوندہ لوگ کانو توکھے دین لی پر جاگروک لوگ تو کچھنی رہن دے سانوےو پتہ ہے ساد اینے کے پنجاب جھے عبتی ہے نہیں ہے جا بڑے جاگروک بڑے سیانے بڑے کیونکہ سک دا کم ہے کہ ہمیشہ ہی ظلم دے خلاف عط دے خلاف ہوگا weakenی ہے خالصہ بنیم حلوں مطلب ہے خالصہ خالصہ ہے سووریم سووریم ری less جو مات دار ہوگا تو موات دار رہیے ہیں مورا ایمہ مور دار تی موقع نہیں ہونڈا جدو موت دار ہونڈا بندہ تا ہی کوئی انقلاب لے آسا جدو موت دار نہیں ہونڈا او دو ہی کوئی انقلاب possible ہے ورنہ کوئی انقلاب نہیں آسکڑا سکچی سکچی گال جیڑی ہے نا اج بھی چال رہی ہے اتھے بھی چال رہی ہوں تو اسی فائدہ پچھے ایک میں اوڈا جواب دیما کہ ادھا فائدہ کی ہے چراسی دا فائدہ اے ہویا کہ ہونڈ سانوں کو ایک کو اٹھ کے مار نہیں سکتا ہونڈ سی ساری دنیا چاہوں ہونڈ سکھ دی آواز گرو دی آواز خال سے ہی جلال دی آواز کینڈا تو امریکہ تو آسٹریلیا تو انگلینڈ تو نیوزیلینڈ تو ساری دنیا چو اٹھ رہیا اور اٹھ دی بھی رہے گی ہونڈ تسی ویکھ لو اے اے ڈے وڈے کووڈ ہوتے ہویا کنے اگے ود ود کے کیتا سارا کام کیونکہ سڑا کام ہے بچوڑا ایون جڑا دشمن مار رہا انہوں بھی بچوڑا دی ایون تے ساری عجیب چیز ہیں جنہوں ختم کرنا چونڈے ختم نہیں ہونڈی انہوں نے ختم ہو جانا ہے دیکھو ایک آل ہے گی ہے کہ وہ چونڈے نے انہوں نے تسی کیا سی نا بنایا ہے وہ کہنے دے سکھو تسی بڑے ودیا ہو پر تسی نا ساڑے ورگے بند کے جو ساڑے نوکر بند کے جو کہنے دے نا سکھوں کو تو ہندووں کو بچانے کے لیے بنایا گیا سب بکواس کر دے سکھتے ہندو دا کچھ بھی نہیں رال دا نتین زیرو زیرو کچھ بھی نہیں رال دا کہنے دا مطلب تھی ہے کہ ایک نے توڑنا ہے وہ تین نے ترکوٹی ہے اسی ایک کام وہ کہنے جاتی واد ہے اسی کہنے سارے ہی سپریم نے سارے ہی رامدے جی نے اور بندے جنانی چھ فرق کردے نے اسی بلکل نہیں کردے میں دیکھو تا دے سامنے بیٹھی اپنے ویرامامو دستارہ سے جا کے اہی تا گروہ دی خوبی ہے اوہ سانو کہنے دے نے تون چکا آگے جی تیسی کہنے چلو ہے کون جمعیہ تون چکا آگے آگا لے چیتھوں سڑی ہمیشہ ہی وہ پچھے پہرندو رہنگے پر سڑا ہے کہ اسی تکڑے ہو جانے جیڑی انہوں نے کوشش کی تیسی ٹینک کڈن دی وہ کڈ نہیں سکے نا 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 وہ کتنا کڈن گے وہ تے سڑی باپ نے سڑی خونچ باڑیا جیڑی میری ہوندی نا آپ بھی کہتے ہو میروں مطلب مسلمانی بھی میروں سے چلتی ہے پھر سکھیر کلی میرا نانی چل دی پیری نانی چل دی ایتھے میری تے پیری دووے نہیں توسی یہ میری دیکھ رہے ہو تے ایدے وچی میری پیری چھپی ہوئی ہے کیونکہ گرو دی پگ ہے کسے دی پگ نہیں گرو گوبن سنگھ دی پگ ہے یا اسی کسے بھی پیر فقیر دے سرتے ویکھ دیا چاہے اسی بابا بلے شاہ دے سرتے ویکھ دیا چاہے اسی بابا فرید دے سرتے ویکھ دیا یا اسی محمد صاحب دے سرتے ویکھ دیا اے ہی پیری دی نشانی ہے اے ہی میری دی نشانی ہے سو دو میں ہی لے کے چلنا پہے گا بڑی گالے کبنی جی ذرا تھوڑا چاہاں ہونا ہے دس ہو کہ ایس بھی سپیک کیونکہ ایتے دس دن جڑے نے بڑے ہی بڑے ہی درد آلے دن نے اور میں تھی یقین کرو میں اگرچہ میرے دوست بہت زیادہ سیکھنے کیونکہ میں انہوں نے درد فیل کرنا ہوا تھے میں بلکہ تسی کیا رہا سو کہ تسی ہی آج کس طرح سوچ لیا پروگیم کرنے دا میں ایس بہت سے سوچا کہ میرے دوست نے سکھ اور انسانیت دا ہے ناتے نال ساڑا ایک دوجہ نال تعلق ہے اور اسی ایک دوجہ دے فیننگزوں سمجھ سکنے ہیں میرا انکین دا مقصد ہے بھے کہ کیا اسی آوائیڈ کر سکنے ہیں کہ ایک اور چوراسی نہ ہو بھے کوئی پوسیبلیٹی ہے بھے جڑی کش کرنا ہاں ساکر پاہ سنگھ پینجی سپیر کو کش ای تنک تو اس خلط تک تو اسی آپ ہی کال کیتی ہے ایک تے اوائرنس انہی جادی آگی ہے اسپیشلی ڈائیسپرا دے جڑی سکھ نے کہ انہوں نے انگریزیج جینیز آوٹا دے باٹل سو ہون تو اسی انہوں کابو کر کے واپس نہیں کارسا لگے جڑی پینجی نے پہلو بڑی سونی ذکر کیتا ہے کہ کوب انہوں لاتماری کوب سدہ ہو گیا جڑی حکومت ہے جڑی سکھانے دشمن نے جتھے بھی نے جڑے بھی نے پر ساڑھا کوب کافی حد تک سدہ ہو گیا ہے لوکانو آویرنس آئی گئی ہے نوجوانی جڑی ہے گئی ہے وہ بہت پڑ رہی ہے تے وہ باہر لے دیشان دے وچ اسی کتاباں دے وچ ہسٹری کتاباں دے وچ کالجس سکولز دے وچ اسی یہ ہسٹری اسی یہ پا رہے ہیں پا چکی ہے تے انو بندنی ہون دوانگے سوال پچھے توسی کہ انہاں نے کچھ لوگ کہندے نے جی یا بہت لوگ کہندے نے جی سکھانے سے آبی دیتا آبی دیتا دیتا ہوگا جی تے دیتا ہے تے اے تے او گال بھنی جدہ یودیاں نو کو پچھے کہ جی تو انو تے اسی جنرل بڑھایا اسی ہٹلر دی آرمی دے وچ انہاں ناپتا پتہ ہی کی رکھے دے کال دم جودس ریٹس کہ انہاں نو خطاب دے کے جنرل کیا ناڑیوں نے تمکی دیتی بے بندہ باندھا جو نو تاڑے ماں پہنے چکلانگے تو فوج واستے کام کرنا ایدہ ہی سکھانو بیوروکراتز تے پولیٹیشنز بنایا گیا ویدہ ڈنڈا بیہائنڈ در بیک او اس تانگنا کیتا گیا تے او دا کوئی مینہ رکھ دا نہیں یہ ہے کہ ربا سٹیم جدہ پہ جی کہہ رہے ہیں پر باہر لے ملکاں دے وچ کلانی جڑیاں پینڈ پینڈ دے ہوتے اینی آبادی ہوئی یا دماغی طور دے ہوتے کہ لوکی ہون سے بند نہیں کر ساکتے مثال کوئی کہندہ جی تُسی ایکس وائی زی سنگ دی فوٹو نہیں لاؤ ساکتے یا تُسی دی ٹیشر نہیں بنا ساکتے بے شما بچے خاص کر کے جنران نے کیس کٹے ہوئے اوہ سانتان دیا پچھ رہاں ہور دیا چھاتی دل لاکے تورے پھر دینے کنیاں نو روک ہوگے تُسی تُسی ایک وری جدوں ایک مہم تاڑے مناج ایک ساٹھ تاڑے مناج سمو جاوے انہوں کٹ نہیں ساکتے تُسی ان فاکت جے اچراسی ہویا تو اوہ دا پاکھا چنگا اے ہویا کسے کٹھے ہو گئے نہیں ہاں بندیاں بے خوشی انسانہ دے وچ سکے پہنپراہ یہ مطلب ہے یہ نہیں کہ میں پہنپراہ میں لڑ دا ہوں پیار بھی کار دا میں گوشے بھی ہونا تھے پھر میں جب ہی بھی پاہنا سو اے تھی اسے ان اونگوئنگ بیٹل آف ہیومن بیئنگ انسان ہے یہ ادھانے پر ساڑی جے ایک تا نہ ہوں دی جدہ پہنجینے تھے تُسی پہلو آپ گال کر رہے ہو تسا کر پاس ہیں کہہ رہے ہیں آج یہ مہم چل رہی ہے دو مہم چل رہی ہے ملٹیپل مہم چل رہی ہیں فارمرز پروٹیس as well as پیپلز پروٹیس پی ساڑا دماغ خراب ہے اپنا کار ساڑا بس ہونا ہے اسی باقی نہ پجے پھر دیں پر جب اسے دا حکومت نو ڈا رہے پی جے ان اے کےپبل آم سکھ دی لیڈرشپ ہے imagine جے انہا دی ٹاپ دی لیڈرشپ آکے ساملی تے سانوں تے پچھ گے کی سار دا ملیمیٹ ہو جو کیونکہ ساڑی جڑی گرو ساپ دی ریولیٹری آئیڈی 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 ہے دی آئیڈی 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 جڑی حکومت چلا رہی ہے کمپلیٹی آئیڈی 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 جمین رسمان دا فرق ہے انہوں لگے چاگے لگنی دے رہے تے اے نا نو پارٹیشن دے رہے اچھا اے جیڈی گال تسی کر رہے ہو اے ہی میں ایزے تمہیں کلو لے کے نا پاپا جی کل پوچھ رہا ہوں پاپا جی کہ تے تسی اپنے اپنے انمیوٹ کالینا اور دوسرا ہے دسنا کہ جس وقت اے گال اسی کرنے ہیں کہ جی ڈیومیٹرکلی اپوزڈ ہے ساری فلوسفی پہن ساڈی نے کیا کہ جناب ہندو اور سکھ جڑے نے اب برابر نہیں ہو سکتے ایک سیم نہیں ہو سکتے کیونکہ بلکل ڈیفرنٹ سوچانے ہیں ڈیفرنٹ لوگ نے اچھا پھر ایس طرح سب کچھ سوچ دے ہوئے ہیں دیکھو ساڈے تھے کائزیز محمد علی جناب صاحب نے کیا جی کہ ٹو نیشن تھی رہی بلکل انہوں نے کیا جی کہ ہوئی نہیں سکتا کہ مسلمان اور ہندو کٹھے ہوئے ہیں ہون منہ دوسری دس ہو کہ ایس یونین دے بیچ جیسے تسی بیٹھی ہوئی ہو تو اڈا کی فیوچر ہے سکھ کمیونٹی دا سکھ مذہب دا سکھی دا انڈین یونین دے بیچ کی فیوچر ہے کہ جیسے نہ تسی سیم ہو نہ تو اڈا کو رائٹس نے نہ تو اڈا کو ہنو ریکنائز ہی نہیں کر دے اور نال نال اٹیک بھی کر دینے اور کیمیکل ویپنز نال کر دینے اور ٹینکہ نال کر دینے پھر ہوتے تو اڈا کی فیوچر ہوئے گئے بیدیو ہے بڑی انٹریسنگ گال ہے گیا کہ جیسے تسی پروگریشن دیکھو نا انڈیا ڈاردہ ہے گا سکھ آئیڈیاز تو سکھی ایک آئیڈیاز ہے وہ دی امپلیمنٹ ہے گیا جیسے دیکھوں گے کہ ایسے ہوئے لے جیسے دیکھو کسان مورچہ بھی چل رہے ہیں وہ دیکھو دوسری ہیں سٹیٹس جیسے دیکھو نال رہی جا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے آئیڈیاز سام جا رہے ہیں وہ جیسے دیکھو جیسے دیکھو ہندویزم ڈبیا ہے اور جیسے دیکھو جیسے دیکھو ویسٹرٹ انٹریسٹس ہے گیا جیسے دیکھو دوپ کے اچھے رکھنا چاہوں دے وہ یہ ہے گیا ہے جیسے دیکھو جیسے دیکھو پر کی ہو رہا ہے کہ سکھ آئیڈیاز دے نار ہریانا ہریانا is a ہندو سٹیٹ انہوں نے دیکھو کہ ایسے دیکھو سارے ہیں تو زیادہ یہ نا پرینسیپ پتھ لی کھڑے ہیں کیونکہ انہوں نے بلاڈ ہے گا پنجاب دے اور گالے ہونہوں نے جیسے دیکھو جیسے دیکھو انہوں نے پلاؤن دیکھوش کیتی ہو سی وہ دیکھو باہر نکل کے انہوں نے جیسے دیکھو ریولوشنری گال سام جا رہی ہے پر اصلی کہاں نہیں کیا پنجاب ناروں بھی سارے پنجاب ناروں بھی زیادہ ڈٹ کے کھڑے اے دے ہوتے یہ جڑا ایمپیکٹ ہے جیڑا جیڑی سینٹر انہوں نے think tanks ہے جیڑا vjp rss وہ انہوں نے یہ پسند نہیں ہے وہ انہوں دباؤن دی کوشش کار رہا ہے پر اے دی جیڑی اے دی strength جیڑی ہے تسیل تکو بنگال تا ہی ہے بطل گال پہنچ گئی ہے بنگال کتھے تا پنجاب کتھے وہ آئیڈیاز جیڑے ہیں جیڑا جیسے برابر تا دی گال کار دے ہیں بندیان نو بندے سامجڑ دی گال کار دے ہیں یہ ساری ساری جیڑی چیز ہے تو اس دسو کے نو نہیں چنگو لگو لیکن میرا میرا question ہے کہ کیا توڑا future سیکیور دیکھو سکھی تا definitely رینی رینی ہوتے جی وہ expand کار نہیں ہے تھوڑا limited number جیڑے باہر آگا آگا کیونکہ یہ ایڈیاز expand کرنے میں ایکزامپل دے ہیں ایس ویلے ساڈے سامنے کووڈ کر کے تھوڑے جی گالوں تے رکھی ہو آگے تین چار سو بندہ حریانے والی سٹیٹ رائشتان دے بچھو آگے کہنے ایسے امرض سر آکے امرض شکلا ایس ویلے کووڈ سیٹویشن ہون کر کے تھے ساڈے والوں کہہ جا رہے پاہی تُسی کوئی نہیں جرک ٹھائر لاؤ اے اے ہے پینجی کو پوچھنا پینجی تو اڈا کی خیال ہے بارج کیونکہ جو دسیا ہے میں پرسنلی سپیکنگ میں مل رہے یا ملنگے بھی میں امید بھی کوئی نہیں ساڈا پنجابی بولی تے اردو بڑی سانج ہے سالک کو ضد ہے یہاں بجلیاں گرانے کی ہمیں بھی ضد ہے یہ آشیاں بنانے کی ساڈا مقصد ہے بے شک بجلیاں کی نیا ڈگڑی ساڈے پڑکیاں نے پڑکیاں ساڈے ڈگیاں پر ساڈا کا رو ہے پنجاب تو بغیر اوڈے ساڈی جان ہے بے شر کسی کتھے بھی رہی ہے دیکھو ہون اسی سارے باہر بیٹھے ہم میں نو ایتھے آیا ڈو بی سال ہوگے نہیں کوئی پل کوئی کڑی نہیں جاندی جدہوں رو پنجاب اوڈ کے نہیں گئی ہون دی جا اوڈھوں دی اگل نو کہن دے نو can take somebody out of Punjab but you cannot take Punjab out of some جن جم جم ساڈا 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 سکھی مقصد جو پا آجی سمجھے آکی ہٹے لینا سکھی کر دی ہے ہون حکم ہوا مہروان پہ سب سکھالی اٹھیاں ہون ہوا حلیمی راج جیو ہون حلیمی راج قیم کر دکھون ہے جتھے چارے پاس دیو مطلب تُسھے راکش کہلو تُسھے نو کندے کہلو جو مرجی کہ نہ چوبڑ گے اڈیاں تکڈیاں اڈیاں اڈیاں سوڑا دے مو فے دیں ساڈا مقصد گروہ نے دیتا انقلاب روحانی مہین باہر دا بھی اندر دا بھی جدھوں تا اٹھے کول ایسی اندر دی طاقت ہو ہو تے وہ پھر تُسی امپریس کیتے بنا نہیں رہندے اور گالے گیا سکھی دی کہ اسی سارے حلے می راج نو قائم کرنے سا دینا آئیکن فورس دی کہ وہ سپارت نو برہمان دے چنگل دے چوکڑڑن لے خونی پنجیاں چوکڑڑن لے خالصہ بڑھے تے اپا انہوں چھڑا کے رہنا کیونکہ انہوں بچارے سدیاں تو وہ چوڑھے مرے مرے سکھڑن بچارے مرے تی پروگرام سکھڑن بی بی بچاری روٹک دی وہ مرے فون آیا کہ انہوں بچاری ہون دکھے ہون مندر چھوڑن چھوڑن دے وہ ایسائی بن گی ایسائی یا ایسائی پیسے لٹھے آیا ایسائی انہوں انہوں جو تسی کلاسا لائیا نے او تھو انہوں بندے ہائر کر ہائر کی ساڑھے سیوہ کر دے لگی تو بندے گئے لئے پڑھا رہے نے کہ میرے بچیاں پڑھن دو آئی آئی ڈی خود تکڑے ہون ملن گے جیڑا بندہ اس رات ہے جواب ہے جی آس ہی کسے تو ساڑے پنجاب جو دون دی گل ہے انگریز ہوتھو لنگیا سینکھ کہندا بھی تون کی دا نوکر ہے سینکھ نے کوئی ستھے ساتھے کپڑے پائے روٹی ایتا کوڑے چھو بند کہندا ککر نال ٹنگی ہو اسی دا ہوتی حالت ایس ہی انگریز کہندا تون کی نوکر رہے اگر سینکھ کہندا ہو کی ہوتا ہے کہندا کہندا اپنی پر جا لیں کہندا او بڑا حران ہے انگریز کہندا کی بند ہے کی گل کر رہے کہندا کہندا میرے پینڈ دے لوگ جو لنگ دے انہ کل رستانی ہوتا میں رستانی رستانو آنڈ آئے تے او راکھت دعوی پاتشاہی سو جڑے پاتشاہ باتشاہ باتشاہ ہی ہونے آج کمینیت پا جی فائنل فائنل ورڈ جی تو سی کنکلوڈ کر دیو جی سو جڑی سا کرپا سنگ جی تے پینڈ جی نے بڑے سونے ٹانگ نا انہو لیبریٹ کیتا ہے کہ جڑی 37th یا کمیمریٹ کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں اے دے بیچ ای نمبر ون تنگ ٹھو ٹیک وے ہے کہ اسی پنیری نو سخون دے دس رہے ہیں تے دنیا پر دے وقت 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 کرا رہے ہیں کہ بھی آس ہاڈے جی رہا ہے یہ دوبارہ سی ہون نہیں دینا تے ایڈوکیشن دھانیاں سی بدا آرہے ہیں اچھے ایدھے نارو نار جڑی ہیں اسی جڑے کارج جڑے پہنجی نے ساکر پاس کی تے آئید مہم چل رہی ہے ایدھے نار ساڑھے جڑے کم نے وہ لوگوں صاف ظاہر ہو رہے ہیں کہ ساڑھے ایک ایک بندی رہاں تو غلطے کار نہیں ساگ دے پہ تاڑی انگریز اچھے سپیک لاؤڈ دن ورڈ ساڑی سامنے ایک دن دو دن چھے مینے دنیا پر انہو جنہ مرجی روکن دی کوشش کرے پر ہون بچے گوریاں پتہ لگیا تھے امریک اور کنٹریز بھی آن سکھا دی آن شان تے انہے کمال دے بندے نے بند کرنا مشکل ہو جانا تاکہ دوبارہ کلو کارے ہو نا وہ ساڑے حق جائے بیسک چیز جڑی ہوئے بھے سکھ کمیونٹی دے اندر بہت ضروری ہے اور جتنی یونٹی ہوئے گی ایک ویجنری لیڈرش ہوئے گی میرا خیال ہے سکھ کمیونٹی دے پلس نے روک نہیں سکے گا بہت بہت شکریہ کرپال پا جی تو اڈا خاص ہوتے شکریہ کیونکہ میں تو انہوں تے فرمائش تے بلوائے اسی میں کہا کہ تو اڈا ہونا بہت ضروری ہے گیا اللہ تو خوش رکھ سارے انہوں اور کبنیت پا جی تو اڈا خاص ہوتے بہت خوش بہت 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 ڈا موسیقی